بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں نعیم آوان اور امید کرتا ہوں آپ تمام دوست خرید سے ہوں گے اور اسی امید کے ساتھ آج کی ویڈیو کا کرتے ہیں آغاز دوستو میں آج موجود ہوں لی مارکیٹ کراجی کی سب سے بڑی خجور مارکیٹ لی مارکیٹ کے اندر تو آج میں یہاں پہ آپ کو تمام ویڈیو کی خجور کے بارے میں ایکسپلور کر کے بتاؤں گا کہ یہاں پہ کون کون سی قسم کی خجور ملتی ہے اور کیا کیا ریٹ ہیں تو اگر چینل پہ نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور یہاں کے جو مارکیٹ کے آنر ہیں آل سیلر ہیں چل کے ان سے بھی خجور کے بارے میں آپ دوستوں سے شیئر کریں گے تو چل کے ویڈیو کو دیکھتے ہیں کل سے رمضان شروع ہے تو یہ دیکھیں خجور کی پوری مارکیٹ ہے اور آج رش دیکھ لیں آپ کہ خجور کا خریدار بہت زیادہ ہے آج رمضان جو ہے وہ کل شروع ہے کل پہلا روزہ ہے تو رمضان کی وجہ سے جو ہے یہاں خجور مارکیٹ کے اندر بہت زیادہ رش و چفی ہے تو یہاں پہ جو ہے وہ ہر قسم کی خجور آپ کو ملے گی تو تھوڑا سا ان سے پوچھیں گے السلام علیکم کیسے دے رہے ہیں خجور کون سے اجوہ ہے یہ کیسے چار سو اتنی سستی کیوں ہے اجوہ تو بہت مہنگی ہوتی ہے ایرانی اجوہ ہے اور ایسے ہی اگر یہ تو یہ دیکھیں آج گاہ کتنے ہیں کہ ماشاءاللہ کل سے روزہ شروع ہے تو یہاں ان کے پاس ٹائم نہیں ہے اتنے گاہ کھیں گزرنے کی بھی گنجائش نہیں ہے گلی میں پوری خجور مارکیٹ آج بھری پڑی ہے تو ذرا سے ریٹ بھی ان سے پوچھیں گے یہ کیسے یہ والی ایک سو اسی روئے میرے ساتھ میرے دودھ ہیں یہاں ہول سیلر تو ان سے چل کے پوچھتے ہیں ساری معلومات خجور کی اسلام علیکم یہ آپ کا نام میرا نام عبداللہ عبداللہ بھائی یہ بتائیں کہ اپنے ویورز کو آپ کے پاس کون کون سی خجور ہے کس قسم کی خجور ہے میرا پاس تو مختلف قسم کی خجوری آتا ہے ایران کا آتا ہے پاکستان کا اپنا خجور بھی اور عرب ایراک آتا ہے اور سعودیہ کا بھی آتا ہے یہ سارا خجور آتا ہے یہ سارا خجور آتا ہے یہ بڑا مارکیٹ ہے پاکستان اور کراچی میں یہ بڑا مارکیٹ ہے صحیح ہوگا تو آپ کے پاس جو خجور ہے کم قیمت والا کون سا ہے اور سب سے آئی قیمت کتنے تک مطلب ایک فی کلو ملی گیا یہ آجوا خجور اور آمبار مبروم یہ مہنگا خجور ہے میرا پاس ستائیس سو بارہ سو چودہ سو پندرہ سو ایسا کلو ہے اور یہ ایرانی خجور جو ہے اس کا چودہ ہزار روپے مند ہے صحیح ہوگا دوسرا والا جو تین تیو والا ہے تیرہ ہزار ساڑھے تیرہ ہزار روپے مند ہے اس سال ادھر کجور کا پسل کم آئی اس وجہ سے مل جائے صحیح ہوگا اچھا یہ بتائیں کہ یہ جو چھوٹے دکانوں والے آتے ہیں تو ان کو بھی ڈبے کے حساب سے مل جائے گی یا پھر آپ کارٹن کے حساب سے دیکھیں ہم دو گولٹ سلکی حساب سے اس کو مند حساب سے دیتا ہو پھر وہ در جائے گا ایک ایک ڈبا بچھتا ہے دو دو پانچ پانچ دکھتا صحیح ہوگیا تو مطلب کہ آپ کے دکان جو ہے یا یہ پوری مارکٹ ہول سیل مارکٹ ہے ہاں یہ ہول سیل مارکٹ ہے تو جی ویورز آپ نے ان کے زبانی سنا کہ آپ کو کم سے کم والی بھی اور ہائی پرائز والی بھی آپ کو یہاں سے کجور مل سکتی ہے کم سے کم کجور جو وہ خرپر والا اپنا پاکستان کا کجور ہے کجور ہے وہ کتنے ہے مطلب کتنے کلو ایک سو پچاس روپے کلو ایک سو پینتالیس سو روپے کلو پڑ لی تو آپ کو ڈیٹھ سو روپے کلو سے لے کے دو ہزار روپے کلو تک بھی یہاں سے آپ کو کجور مل سکتی ہے اور بلکل صاف سترہ کجور اول سیل کے حساب سے تو آپ اپنا نمبر ذرا ویورز کو منشن کر دیں کہاں کے آگے 0315 0315 3849 222 3849 222 تو یہ نمبر میں نیچے ڈسکرپشن میں بھی میں منشن کر دوں گا تو آپ یہاں پہ ضرور ان کو کارل کریں اور یہاں آ جائیں آگے ان سے آپ اور دے جائیں تو انشاءاللہ میں آپ کو مزید اور آگے جا کے کچھ کجوریں دکھاؤں گا تو جب جی بیورز آج دیکھیں کل روزہ ہے اور آئی یہاں پہ کجور خریدنے والوں کا رش دیکھیں تو آر قسم کی یہاں پہ کجور مل سکتی ہے یہ لائن پہ کجور کی دکانیں ہیں ٹھیلے ہیں تو آر قسم کی یہاں سے آپ کو کجور مل سکتی ہے غزہ ہے یہ دیکھیں یہ ایک ہے اس نے ایک ہے کیا یہ چلتی ہے تو آج آپ یہاں رش دیکھیں رش اتنا رش ہے آخری کوجہ ہے روزہ کل سے شروع ہے اور فجور خریدنے والوں کا رش دیکھیں تو آج جگہ تک نہیں ملی دیکھیں تو آج جگہ تک نہیں ہے اس سے درہ چل کے پوچھیں گے کہ اس کے پاس یہاں کون کون سی خجور ہے اور کون سی قسم کی اور کس ریٹ پر یہاں پر خجور ملتی ہے اسلام علیکم یہ نام آپ کا نام ہمارا عبداللہ عبداللہ بھائی یہ بتائیں کہ آپ کے پاس کون کون سی خجور ہے تمہارا پاس خجور ہے بسرے والے یہ پڑا ہوئے تمہارا سامنے پڑا ہوئے دو سو بیس روپے کلو ہے یہ والا یہ سیلے سکرک چاہتے یہ بہترین ترک ہی ہورا کٹ ذو پ چ نہیں کیا یہ ایک سو پچوس روپے کلو ترک ہ ہو Hernani ہیں یہ پوروچھا اور پچھلے سال۔ یہ مزادی ہے ایک سو پچاس روپے کلو افرادلہ ہے کون کون سے ملک سے آپ کے پاس خجور ہوں ہمارا پاس ہرانی بھی ہے ملک سے آزیں ہرانی بھی ہے سکر والا پنج گر والا بھی ہے سب ملک سے آزیں کیسے ملک سے آزیں؟ یہاں پہ آج رش بہت زیادہ ہے کیونکہ کل روزہ شروع ہے تو یہ پیچھے ساری خجور مارکیٹ ہے تو ویڈیو جو بنائی ہے بہت ہی مشکل سے بنائی ہے تو چینل پہ اگر نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کا لائک کریں تو انشاءاللہ جلد ایک نئی ویڈیو کا ایکسپلور کر کے آپ دوستوں کو دکھائیں گے تو تب تک نئی محوان کو اجازت دیجئے اللہ حافظ اللہ حافظ